سیڈنٹ ساتھ کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پرائیمری موٹیوز میں سلیپ موٹیوز ہم نے پرائیمری موٹیوز کے بارے پڑھا تھا کہ یہ وہ موٹیوز ہوتے ہیں جو ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور جن کو ہم لرن نہیں کرتے سلیپ جو ہے وہ ایک نیچرل ریکوارمنٹ ہے ہر انسان کی اور یہ ہر انسان کی جو ہے وہ سلیپ کا ڈیوریشن ویری کرتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے لکھا ہے کہ جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ ٹویٹی ٹو آرز دن میں سوتا ہے اس کے بعد اس کی جو سلیپ ہے وہ جیسے سے بڑا ہوتا ہے کاموڈی جاتی ہے ٹھیک ہے اور سلیپنگ وییکنگ آرز ہیں وہ اس کے ایٹ نائٹ ایٹ آرز سک آ جاتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ یہاں لکھا ہے کہ میوری نے پروف کیا تھا ایکسپیرمنٹ سے کہ ریٹیکولر فرمیشن جو برین کہہ ریا ہے وہ کی رول پلے کرتا ہے سلیپ میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اوسیپٹل لوب ہوتی ہے جو ہماری سر کے بیک پہ ٹھیک ہے ان دونوں کا رول ہے اس طرح کی تیجھے جو ہوتی ہیں وہ ایم سی کیوز میں آ جاتی ہیں ان کو پرپیئر کرنا چاہیے اب یہاں پہ کیٹ مین کا لکھا ہے انہوں نے پروف کیا تھا ایکسپیرمنٹ سے کہ انسان جب سوتا ہے تو وہ خواب دیکھتا ہے انڈیویجل کی جو آنکھیں ہیں وہ موف کرتی رہتی ہیں سوکٹس میں اس کو ہم کہتے ہیں وہ خواب دیکھ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریپیڈ آئی مومنٹ سلیپ جس میں اس کی آئیز موف کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے سوتے ہوئے بھی اس کی آئی بال میں لگتا ہے آئیز موف کر رہی ہیں اس کو ہم ریم سلیپ کہتے ہیں اور جس میں موف نہیں کرتی وہ نون ریپیڈ آئی مومنٹ ہوتی ہے بہت کم مومنٹ ہوتی ہے زیادہ مومنٹ کشمی ہوتی ہے ریم میں اب یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد ایفیکٹس کیا ہے کہ اگر ایک انسان نہیں سوتا تو کیا ہو جائے گا ایک تو اس کی پرفارمنس ایفیکٹ ہوگی لیزی فیل کرے گا سلگش فیل کرے گا سلو ڈاؤن ہو جائے گا ہر پروسس اس کا کریٹیو ایویلٹیز بھی سلو ڈاؤن ہو جائیں گی اچھا اس کے علاوہ انسان چچڑا سا اور ٹینشن میں رہے گا تو اس طرح چھوڑے چار پانچ پوائنٹس بنا کے آپ فیٹس میں لکھ سکتے ہیں بجائے سے کہ پورا پائرگراف بنا کے لکھیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ لکھایا فٹیگ ریڈکشن موٹیو کیا ہوتا ہے کہ جب انسان تھک جاتا ہے منٹلی بھی اور فیزیکلی بھی ٹھیک ہے اور اس کو تھکن جب کم کرنی ہوتی ہے جب انسان تھک جائے تو اس کو ختم کرنا بھی ہمارا ایک پرائمری موٹیو ہے کیونکہ تھکی ہوئی حالت میں ہم کوئی کام نہیں کر سکتے اب اس کی فٹیگ کیا ہو سکتی ہے اس کی قوزز کیا ہو سکتی ہے فٹیگ کی سب سے پہلے کنٹینیوئس ورک ہے ٹھیک ہے کنٹینیوئس ورک سے انسان کی فیزیکل نرجی ظاہر زائے ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے تھکن ہو جاتی ہے اب یہاں پہ لکھا ہے لیکٹیک ایسڈ کہ ہماری باڈی میں جو ہیں وہ لیکٹیک ایسڈ جمع ہو جاتا ہے جب انسان بلیسٹ کرتا ہے تو لیکٹیک ایسڈ واپس آرگن کی طرف چلا جاتا ہے واپس ہماری آرگن کی طرف چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی ایم سی کیو میں آ سکتی ہے اس کو بھی آپ پیپیر کریں کہ کیا چیز جب فٹیگ ہو جائے تو ہماری جوائنٹس میں جمع ہوتی ہے فٹیگ جوتی ہے منٹلی بھی ہو سکتی ہے فیزیکلی بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ بعض اوقات آپ فیزیکلی تھک جاتے ہیں بہت زیادہ کام کرتے ہیں اسے لوجیکل فٹیگ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی ڈیپریشن ہے کوئی پریشانی ہے کوئی ٹینشن ہے آپ نے اس کو سر پر سوار کر لیا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا سٹریس سے آپ جو ہیں مزید منٹلی تھک جاتے ہیں اچھا اس کے بعد ایفیکٹس کیا ہیں فٹیگ کی جب ایک انسان نون سٹاپ کام کرتا جائے گا تو اس کے پرفارمس ظاہر ہے اس طرح نہیں ہوگی جیسے ہونی چاہیے لیزی اور انسان کی جو ہے منٹل پرفارمس بھی ایفیکٹ کر جاتی ہے اور ویکنس آ جاتی ہے اس کے اندر ویکنس آ جاتی ہے کہ وہ مسلسل کام کرتا جا رہا ہے اچھا جسے لکھا ہے کہ بریک ٹائم کیوں بنای جاتے ہیں سکول میں یہی وجہ ہے کہ آپ کی فٹیگ کو کام کر سکیں اس کے بعد اپنے ٹیمپریچر ریگولیشن موٹیو ہے کہ یہ جب آپ سردیاں اور گرمیاں آتی ہیں تو آپ اپنی جو ہیں وہ کپڑے اس لحاظ سے پہنتے ہیں اپنا انوائرمنٹ اس لحاظ سے بناتے ہیں سردیوں میں آپ لوگ ہلکے کپڑے پہنتے ہیں گرمیوں میں آپ جو ہیں وہ گرم کپڑے پہنتے ہیں اس کے علاوہ اپنے سردیوں میں ہیٹر لگاتے ہیں اور گرمیوں میں آپ نے پنکے چلاتے ہیں یہ سب کیا ہے یہ آپ کے سروائیول کے لیے ضروری ہے اگر آپ اس کو نہیں ختم کریں گے اگر ایک انسان سردیوں میں گرم کپڑے نہ پہنے تو کیا ہوگا وہ ٹھنڈ سے مر جائے گا اور گرمیوں میں اگر آپ پتلے کپڑے نہ پہنے تو کیا ہوگا آپ کی بوڈی پر ریشت بن جائیں گی ٹھیک ہے اس طرح یہ ہے کہ یہ بھی ایک انسان کا امپورٹنٹ پرائم ڈی موٹیو ہے اچھا اس کے بعد یہاں لکھا ہوئے جو آپ کو پین ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پین جو ہوتی ہے یہ بھی ایک پرائم ڈی موٹیو ہے آپ کی جسم میں درد کسی وجہ سے ہوتا ہے ویسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب جو ہوتا ہے پین جو ہوتی ہے وہ کئی طرح کی ہو سکتی ہے ہیڈ ایک لکھا ہوئے بیک ایک لکھا ہوئے کڈنی پین مائی گرین یہ سب لکھا ہوئے اب یہ کیوں ہوتی ہے کوئی بھی ڈی فیکٹ آپ کی باڈی میں آجائے کسی سسٹم میں آجائے کسی فنکشننگ میں آجائے ٹھیک ہے اس کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے اگر ہماری باڈی میں پین نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہماری باڈی میں کوئی چیز چل رہی ہے ٹھیک ہے پین ریڈکشن کے لیے آپ کیا کرتے ہیں آپ جو ہیں وہ دوائی لیتے ہیں ٹھیک ہے یا ریسٹ کرتے ہیں یا انجیکشنز ایڈمیسٹر کیے جاتے ہیں اب ہر انسان کا انڈیوی ہماری میں بھی وہ اس چیز کو زیادہ فیل نہیں کرتے ٹھیک ہے اچھا اب یہ لکھا ہوا ہے کہ ایفیکٹس کیا ہوں گے اگر آپ کو پین ہوتی رہے ٹھیک ہے انسان چیخنا چلانا شروع کر دے اس طرح تو ٹھیک ہے اگریسیو انسان ہو جاتا ہے ریسٹ لیس ٹینشن ٹھیک ہے انڈیوی پین تو انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور انیستیزیا جو ہوتا ہے نا وہ ختم کیلئے وہ دیا جاتا ہے اگر ایک انسان کا آپریشن ہو رہا ہے تو اس کو پین سے بچانے کے لیے انیستیزیا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے باول ایم ڈیرن مومنٹ یہ ہے کہ جو آپ کی باڈی میں جو ہے وہ جو ویسٹ مٹیل جمع ہو جاتا ہے وہ نکلنا وہ ضروری ہے ٹھیک ہے یہ اگر آپ کی باڈی میں ویسٹ جمع ہوتا رہے تو اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا آپ کی باڈی سے اگر یورین جو ہے وہ آپ کا رک جائے ٹھیک ہے اگر اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ باڈی میں پوائزنس ایفیکٹس جو ہیں وہ لے آتی ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ اس طرح کے سبسینسز کو ایبزور کرنا شروع کر دیتی ہے ٹھیک ہے اچھا اور یہ انسان کے لیے فیٹل ہو سکتا ہے انسان معذور ہو سکتا ہے اور میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے اس کے بعد ہوتا ہے میٹرنل موٹیو کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں بچوں کا خیال رکھتے ہیں ٹھیک ہے بچپن میں جب بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو پیرنٹس بچوں کا خیال رکھتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جانبر ہیں ان کے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ جانبروں کا خیال رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ایک کیئر ہے نیچرل کیئر جو اللہ اللہ نے انسان کے اندر بنا دی ہے پیرنٹس کے اندر رکھتی ہے بچوں کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں میٹرنل موٹیف اچھا یہ بھی انسان کی سروائیول کے ضروری ہے زیادہ ہمارے پیرنٹس ہمیں ہر مشکل سے بچاتے ہیں ہر پریشانی سے بچاتے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں اب یہ لیکن ہرمون سے ہوتے ہیں انسان کے اندر ان کو کہتے ہیں اوستروجن اور پوجستیرون ان کی وجہ سے یہ میٹرنل موٹیف مینٹین رہتا ہے اور یہ آپ نے یاد کرنا ہے کیونکہ یہ بھی ایم سی کیو میں آ جاتا ہے اب جیسے لکھا پر برڈز بیلڈ نیسٹ سلی ایگز ہیچ ینگ ان لک آفٹر دیم برڈز میں بھی ہوتا ہے صرف انسانوں میں بلکہ جاندروں میں بھی ہوتا ہے یہ لکھا ہے کہ جو میٹرنل موٹیف ہے وہ انسانوں میں بچے کی برڈز سے پہلے ہی موجود ہوتا ہے ایک مدر کے لیے ہمیشہ چائلڈ جو ہے وہ چائلڈ ہی رہتا ہے وہ اس کو ہمیشہ چائلڈ ہی سمجھتی ہے ٹھیک ہے یہ وہی والی بات ہے کہ آپ بچوں کی پروٹیکشن کرتے ہیں ان کو کیئر کرتے ہیں ایفیکٹس کیا ہے اس کے اچھا اگر یہ چیز نہ ملے آپ کو مدر کی فادر کی کیئر ایفیکشن لاو نہ ملے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ ظاہر ہے آپ بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتی ہیں ویل فیر پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر لیتی ہیں جو بچوں کے ویل فیر پروگرام ہوتی ہیں اس کے علاوہ وہ بچے بھی اڈاپٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایڈوکیشن اور سکول گوئنگ چلڈرن کی وجہ ہوتی ہے وہ ان میں بھی حصہ لیتی ہیں ان کو ایڈوکیٹ کرنے میں حصہ لیتی ہیں جی کہ اڈاپٹ لکھا ہے جن کا ساتسفائی نہیں ہوتا پھر وہ کیا کرتے ہیں جن کے بچے نہیں ہوتے وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں یا ان بچوں کی ایڈوکیشن جو ہے وہ سنبھال لیتے ہیں یا پھر ان کو جو ہیں ان کی ویل فیر پروگرام ہوتے ہیں بچوں کی ان کو جائن کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس لحاظ سے اس موٹیف کو کسی نہ کسی جانا سیٹسفائی کرتے رہیں اب سیفٹی موٹیف بھی انسان کے لیے ضروری ہے ہم گھر کیوں بناتے ہیں ٹھیک ہے ہم جانوروں کی طرح کھلی ہوا میں کیوں نہیں رہ سکتے یہ ہی ریزن ہے کہ سیفٹی موٹیف بہت امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے انسان کی کیونکہ اگر ایک انسان جو ہے وہ سیف نہیں رہتا تو کوئی بھی چیز اس پر حملہ کر سکتی ہے ٹھیک ہے انسان ہی نہیں رہے گا تو وہ اپنے آپ کو بچائے گا کیسے تو سیفٹی جو ہے وہ انسان کا بہت امپورٹنٹ موٹیف ہے اس کی پروٹیکشن بہت ضروری ہے ٹھیک ہے یہ موٹیف جو ہوتا ہے انسان کی پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے